بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ایک مختصر سی وضاحتیں ہیں ایک سے زیادہ افراد نے قرآن حکیم کے حوالے سے یہ استفزار کیا ہے کہ ہمیں مارکیٹ میں مختلف ترجموں والے قرآن ملتے ہیں اور بعض اوقات ان تراجم میں تھوڑا بہت فرق پائے جاتا ہے تو اس میں آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ کس کا ترجمہ درست ہے اور کس کا ترجمہ درست نہیں ہے اور کیا یہ تراجم کا یا ترجموں کا اختلاف یہ اسی طرح کی نوعیت تو نہیں ہے جس طرح سابقہ آسمانی کتابوں میں مختلف لوگوں نے اپنے انداز میں اس کو تحریر کرنا شروع کر دیا اور پھر آہستہ آہستہ سابقہ امتیں اختلافات کا شکار ہو گئے تو مسلم امت بھی اسی وجہ سے شاید اختلاف کا شکار ہو چکی ہے تو اس میں کیا حل ہونا چاہیے اور کس کے ترجمے کو ویلڈ جانتے ہوئے اسے اختیار کرنا چاہیے دیکھئے دو باتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لینے چاہیے کہ جتنے بھی ترجمے دنیا میں ہو چکے ہیں قرآن مجید کے وہ سارے کے سارے ترجمے وہ انسانی کوششیں ہیں اور انسانی علم کے مطابق وہ لکھے گئے ہیں اس لئے کسی ترجمے کو ہم اللہ کا کلام نہیں کہیں گے اللہ کا کلام وہی ہے جو عربی زبان میں قرآن مجید کے اصل ٹیکسٹ کی شکل میں نازل کیا گیا ہے اس لئے جب بھی کسی ٹیکسٹ کو میعار بنایا جائے گا تو وہ عربی زبان میں نازل کیے جانے والے قرآن مجید کے اصل ٹیکسٹ کو ہی میعار مانا جائے گا اس لئے اللہ کا کلام یہ اللہ کا کلام ہے لیکن یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ اللہ کے کلام کو واضح کرنے کے لئے انسانی طریقہ ہے اور ہر زبان کے رہنے والے اور ہر زبان کو بولنے والے لوگ اپنے اپنے انداز میں اس عربی ٹیکسٹ کی ترجمانی کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بیشتر بڑے علماء وہ قرآن مجید کے ترجمے کو ٹرانسلیشن نہیں کہتے بلکہ اس کو ترجمانی کہتے ہیں ترجمہ نہیں ہے یہ یہ ترجمانی ہے ترجمہ اور ترجمانی میں ایک تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے جس کو ٹرانسلیشن اور ٹرانسلیٹریشن کے صورت میں بیان کیا جاتا ہے کہ ترجمہ تو ہر لفظ کا ایک متعین معنی ہے اور وہی آپ اس کی نیچے لکھیں گے اس کے سوا کچھ نہیں لکھیں گے لیکن ترجمانی کا مطلب یہ ہے کہ پورے جملے کا جو مفہوم ہے جو اللہ ہمیں کہنا چاہتا ہے وہ بیان کر دیا جائے تاکہ سننے والا پڑھنے والا اس کو بہ آسانی سمجھ سکے اس میں جیسے جیسے زبانوں کا اختلاف ہے ویسے ویسے الفاظ کا اختلاف ہے اور جیسے جیسے افراد کا اختلاف ہے ویسے ویسے اسلوب اور پیرائے کا اختلاف بھی ہے جیسے اگر کوئی شخص ترجمانی کر رہا ہے اور وہ اپنے علاقے کا بہت اچھا عدیب ہے صاحبِ طرز ہے تو ایک عدیب کا جملہ ایک عام لنگویسٹک کے جملے سے مختلف ہوگا یعنی ایک عام زبان کا جو ماہر ہے اس کے ترجمے سے اس کا جملہ نسبتاً مختلف ہوگا ایک عدیب اسے عدبی رنگ میں پیش کرنے کے لیے اپنا ایک خاص اسلوب اور اپنا ایک خاص طریقہ اختیار کرے گا اور ایک سادہ ترجمہ بیان کرنے والا اس کو اپنے اسلوب میں اور الفاظ کے قریب زیادہ رہتے ہوئے اس کے ترجمانی کرنے کی کوشش کرے گا اسی طریقے سے جو لوگ فقہاء ہیں تو فقہاء نے قرآن مجید کی آیات کا جب ترجمہ کیا تو اس میں فقہی اسطلاح ہیں اور فقہی معانی ان کے ذہن میں تھے جس کو بنیاد بنا کے قرآن کی ترجمہ کی کوشش کی گئی یا اس کے ترجمانی کی کوشش کی گئی اس لئے پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ قرآن کے کسی لفظ کو کسی جملے کو کسی آیت کو اس وجہ سے نہیں بدلا جا سکا اور نہ بدلا جا سکے گا کہ اللہ نے اسے عربی الفاظ اور عربی جملوں کی صورت میں محفوظ کر لیا ہے اسے لوگوں کے سامنے اس طرح نہیں پیش کر دیا کہ چلو اس قرآن کو اپنی اپنی زبان میں لکھو اور اپنی اپنی زبان میں بیان کرنا شروع کر دو جیسے سابقہ آسمانی کتابوں کے ساتھ ہوا کہ پاکستان میں انجیل اردو زبان میں پڑھی جاتی ہے اور امریکہ برطانیہ میں انگریزی زبان میں پڑھی جاتی ہے چائنہ میں چائنیز زبان میں پڑھی جاتی ہے جرمنی میں جرمنی زبان میں پڑھی جاتی ہے رشیہ میں روسی زبان میں پڑھی جاتی ہے جس زبان میں تورات لکھی جائے گی اس ملک میں اسی زبان میں تورات کی تلاوت کی جاتی ہے اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہر ملک اور ہر علاقے میں جب تلاوت کیا جائے گا تو صرف عربی زبان میں اس کی تلاوت ہوگی جب ترجمہ کیا جائے گا یا اس کی وضاحت کی جائے گی یا اس کی تفسیر بیان کی جائے گی تو وہ پھر مقامی زبانوں میں تفسیر بیان کی جائے گی لیکن میں اپنے علم کے مطابق پاکستان میں جو اردو کے ترجمے کیے گئے ہیں ان میں جو سب سے زیادہ قریب ترین قرآنی ٹیکسٹ کے جو ترجمے مجھے لگے ان میں مختلف ترجمے ہیں جس میں کچھ قدیم زبان اردو زبان میں لکھے گئے جس میں سب سے پہلا سہرا وہ شابد القادر کو حاصل ہے اور شابل اللہ محدث دہلوی کے خاندان کو اللہ رب العزت نے برسغیر میں یہ فضیلت اتا کی اور یہ خاص رحمت ان پر ہوئی کہ خانوادہ شابل اللہ میں سے بہت سارے لوگوں نے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا اور پھر اس کے بعد اردو میں ترجمہ کیا لیکن وہ پرانی والی اردو جس میں فارسی کے الفاظ زیادہ تھے اور ایک پرانا سٹائل جو اردو کا ہوا کرتا تھا اس میں ترجمہ کیا گیا لیکن اس کے بعد پھر اس ترجمہ میں جدید جو اردو زبان بولی جا رہی ہے آسان اردو زبان اس میں مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اس کام کو آگے بڑھایا ہے جن میں سے ایک ترجمہ علامہ شبیر احمد عثمانی کا ہے بڑا خوبصورت اور معتبر ترجمہ شمار کیا جاتا ہے معتبر ترجمہ شمار کیا جاتا ہے اس کی اردو شیخ عبدالقادر جہیں وہ یا شاہ عبدالقادر جہیں ان کی اردو سے ذرا آسان ہے کیونکہ زمانہ بدلا اردو زبان کا لب و لہجہ بدلا اس کی الفاظ کی ادائیگی بدلی تو ان کے ہاں ترجمہ ان کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوا اس کے بعد جو پاکستان میں سب سے زیادہ ترجمہ پیش کیا جاتا ہے اور جو اردو زبان کی آسانی بھی ہے اور قرآنی آیات اور الفاظ کی اندہائی قریب ہے وہ ہے فتح محمد جالندری صاحب کا ترجمہ جس پر تمام مکاتب فکر بریلوی دوبندی ایل ادیس متفق ہیں فتح محمد جالندری صاحب کا ترجمہ قرآن مجید کی ترجمانی میں سب سے خوبصورت اور بہترین کوشش ہے کہ جس میں انہوں نے کم از کم اپنے خیالات اور اپنی تفسیر کو جگہ دی ہے کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کے قریب ترین الفاظ کو رکھا جائے اور اس کے مطابق اس کی ترجمانی کی جائے اس کے بعد پھر پیر کرم شاہ صاحب الازحری جو جدید دور کے ایک اور بڑے سکولر ہیں عربی زبان سے واقفیت ہی ان کی ان کا ترجمہ بھی خاص طور پر ہمارے ہاں جو بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان کے ہاں یہ ترجمہ زیادہ مقبول ہے مجھے وہ بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے اور چونکہ وہ لیٹسٹ ہے اس وجہ سے سابقہ ترجموں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے بہتر انداز میں اس کی ترجمانی کی ہے اور ان سے پہلے سید مودودی رحمت اللہ علیہ ان کا ترجمہ بھی پاکستان اور ہندوستان میں ایک بڑی مقبولیت اس نے حاصل کی لیکن سید مودودی رحمت اللہ علیہ کا جو ترجمہ تھا اس میں اور فتح محمد جالندری کے ترجمہ میں اور پیر کرم شاہ سابا لذیر کے ترجمہ میں اور اسی طریقے سے مولانا شفی عثمانی جہیں ان کے ترجمہ میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ سید مودودی نے زیادہ تفسیری ترجمے کو اختیار کیا ہے جس میں لفظوں کو الگ لگ کرنے کے بجائے ایک بامحاورہ ایسا ترجمہ کہ جس میں آیت کا پورا مفہوم جو اللہ سیاق و سباق میں بتانا چاہتا ہے اس کے سیاق و سباق کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی ترجمانی کی ہے اور انہوں نے تو باقاعدہ اس بات کا تذکرہ کیا اپنے ترجمے کے دوران کہ میں یہ قرآن مجید کا ترجمہ پیش نہیں کر رہا بلکہ قرآن مجید کی تفہیم قرآن کو سمجھانے اور اس کی ترجمانی کا یہ فریضہ انجام دے رہا ہوں تاکہ عام افراد قرآن مجید کو زیادہ بہتر اور آسان طریقے سے سمجھ سکیں پیر کرمشاہ صاحب العظری کے ترجمے کو جب میں نے غور کیا تو وہ سید مودودی کے ترجمے سے بہت قریب تر ہے ان سے بہت زیادہ استفادہ کیونکہ یہ دنیا کا اصول ہے کہ جو بھی بات کے آنے والا فرد ہوتا ہے وہ سابقہ کی جانے والی تمام کوششوں کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور اس کو پھر مزید بہتر بناتا ہے یہ ہمیشہ دنیا میں طریقہ رہا ہے کہ آنے والا ہر فرد وہ پہلے کے مقابلے میں اس چیز کو آسان کرتا ہے بہتر بناتا ہے تو جس طرح ہم مشینوں کے دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہر نیا موڈل پہلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر شمار کیا جاتا ہے کہ اس میں کچھ نئی چیزیں فائدے کے اعتبار سے ڈال دی جاتی ہیں تو علمی دنیا میں بھی ایسا ہی رہا ہے اس وجہ سے میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اور اب کیونکہ قرآن کا مہینہ آ بھی رہا ہے رمضان میں تو اس میں کوشش کریں کہ ان میں سے کسی فرد کا بھی جس کا ترجمہ آپ کو زیادہ اپنے عقیدے یا اپنی افیلیشن کے اعتبار سے جو آپ زیادہ قریب سمجھتے ہوں آپ ان کا ترجمہ لے لیجئے فتم عمد جالندری صاحب کا ترجمہ یا سید مہدودی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ یا پیر کرم شاہ صاحب علی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ یا مفتی شفی صاحب کا ترجمہ یا علامہ ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ یہ چاروں پانچوں ترجمہ جو ہیں یہ واقعی ایسے ہیں کہ جس میں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے تھوڑا بہت تفسیری اعتبار سے اختلاف پائے جاتا ہے اس لئے اس کو اختیار کرنے میں یقیناً بھلا ہوگا اور جہاں کہیں کسی آیت کے بارے میں ایک سے زیادہ ترجمہ موجود ہوں اور اس میں کوئی ذہنی الجھاؤ پائے جاتا ہو تو ایک آسان سا طریقہ ہے کہ آپ کسی بھی صاحب علم کے پاس جائیں اور ان سے مشورہ کر لیں کہ جناب یہ ایک ترجمہ ہے اور اس کے مقابلے میں یہ اور یہ اور یہ تین چار ترجمہ اور بھی آ رہے ہیں اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے تو پھر باہم بیٹھ کر مشورہ کر کے اس میں سے درمیان کی راہ یقیناً نکالی جا سکتی ہے اور علمی دنیا میں ہمیشہ یہی اچھا طریقہ سمجھا جاتا رہا ہے بجائے اس کے کہ ہمیں اعتراض کی راہ کو اپنا لیں اور کہیں کہ فلان غلط اور فلان غلط اور فلان بھی غلط اور سب کو غلط شمار کرتے ہوئے اپنے آپ کو فہم دین سے الگ کر لیں زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ترجمہ پڑھیں اور بیشتر آیات کی ترجمانی میں کوئی اختلاف نہیں ہے جہاں کہیں اختلاف ہو وہاں کسی بھی عالم سے رابطہ کر لیں اور تو مسئلہ انشاءاللہ حل ہو سکتا ہے اس وجہ سے ترجمہ کیلئے قرآن مجید کو اختیار کیا جائے مسجد کمیٹی کے جو ہمارے ایک ممبر ہیں انہوں نے اس بات کی طرف توجہ بھی دلائی کہ اب چونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو بہت سارے احباب جو ہے وہ بعض اوقات مسجدوں میں قرآن مجید حدیعے کے طور پر دیتے بھی ہیں تو یقیناً قرآن مجید حدیعے کے طور پر دیا جائے لیکن اس کے تناظر میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بات رکھی ہے اگر آپ ترجمے والا قرآن ان حضرات میں سے کسی کا ترجمہ آپ کو اچھا لگے وہ خرید کے مسجد کو حدیعہ کریں تاکہ پڑھنے والا ایسا ہو سکتا ہے کہ پڑھتے وقت ترجمہ بھی ساتھ ساتھ نظر سے دوراتا رہے تو آپ کے صدقے میں اضافہ ہو جائے گا آپ کے ثواب میں اضافہ ہو جائے گا اور پڑھنے والے کو فائدہ بھی یقیناً زیادہ ہوگا تو اس لیے یہ بھی اپیل ہے کہ جو افراد اس مسجد میں یا کسی بھی مسجد میں قرآن مجید کا توفہ دینا چاہتے ہیں رمضان میں تلاوت کے نقطہ نظر سے تو وہ ایک تو یہ کہ ترجمے والا قرآن تلاش کریں دوسرا جس کی بائنڈنگ اچھی ہو جس کا کاغذ اچھا ہو وہ والا قرآن خریدیں چونکہ اگر وہ قرآن جو بہت ہی سادہ انداز میں اور نیوز پیپر پہ چھپا ہوا ہوتا ہے وہ بہت تھوڑے عرصے میں جلدی پھٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے کافی پریشانیاں آتی ہیں تو اس لیے جب آپ ہدیعہ پیش کر رہے ہیں اللہ کی رضا اور اس کی محبت میں تو جس طرح اپنے دوستوں کو اچھا اور قیمتی توفہ دیتے ہیں تو اللہ کے لیے بھی جو چیز پیش کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ چیز یقیناً قبول ہوگی اقول قولی هذا وستغفر اللہ لے والا قبول